رشید صاحب کے حوالے رشید صاحب کو خواب میں آکے فرمایا جو پہلے قادیانی تھے اور انہوں نے زیادہ نبی نہیں پڑی ہوئی تھی جب انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ایک جلد پڑی دو پڑی تین پڑی ہر جلد پڑ کے کہتے کہ کتاب تو بڑی اچھی ہے لیکن محبت کی حدیں کراس کر دی ہیں محبت کی حدیں پیر صاحب نے توڑ دی ہیں مبالغہ بڑا کیا ہے جب زیادہ نبی کی پانچویں جلد پڑ چکے جس کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے علامہ ساجد صاحب کو فون کر کے کہا جلدی میرے گھر آؤ جب گئے تو وہ رو رہے تھے انہوں نے سینے سے ان کو لگایا ان کا ماتھا چوما اور فرمانے لگے تین دن سے پیر محمد کرم شاہ علی زہری جن کو میں نے نہیں دیکھا ہوا وہ میرے خواب میں آ رہے ہیں اور ایک ہی سوال پوچھتے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ محبت کی حد ہوتی کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ بتائیں محبت کی حد کیا ہوتی ہے اور ساتھ ہی خود فرمایا ہیڈ ماسٹر صاحب جب کسی دنیا والے سے پیار کیا جائے تو حد میں رہ کے کیا جاتا ہے جب مدینے والے سے کیا جائے تو بے حد پیار کیا جاتا ہے وہاں حدوں کو نہیں دیکھا جاتا اور پھر آگے جو بات انہوں نے بیان کی میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں وہ بات بھی بیان کروں فرمانے لگے پھر مجھے حضور زیاء الامت سے محبت ہو گئی ان سے عقیدت ہو گئی ان سے پیار ہو گیا اور میں حضرت زیاء الامت کی کتابیں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پھر ایک دن نصیب نے یاوری کی اور میں نے خواب دیکھا میرا مقدر بیدار ہو گیا اور نصیب جاگ گیا خواب میں کیا دیکھا میں نے دیکھا اعلان ہوا ہے کہ آج ہماری مسجد میں مدینے کے تاجدار آ رہے ہیں آج حضور تشریف لا رہے ہیں میں دوڑا دوڑا گیا میں نے کہا آج میں اپنے نبی کی زیارت کروں گا یہ میں نہیں کہہ رہا وہ بندہ آندہ ریکارڈ موجود ہے وہ کہتا ہے میں مسجد کے سامنے گیا میں نے آنکھیں لگا دی ابھی حضور تشریف لانے والے ہیں صفائیاں ہو رہی ہیں انتظام ہو رہا ہے اتنے میں ایک گاڑی آئی اس گاڑی سے نور کی لائٹیں نکل رہی تھی اور فرنٹ سیٹ پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے میں اپنے آقا کی زیارت کرنے لگا اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے لگا حضور پہ درود و سلام پڑھنے لگا ساتھ مجھے ایک ہستی فرنٹ سیٹ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی نظر آئی میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوا تھا سرخ کناری والی انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور وہ کچھ لکھ رہے تھے انہوں نے آنکھ لگائی ہوئی تھی میں نے کہا یہ کون ہیں جو حضور کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت پیر محمد امین الحسناف صاحب ہیں اور ان کو مدینے والے کا پرسنل سیکٹری ہونے کا شرف حاصل ہے اللہ تکبیر یا ریل سال یا رسول اللہ نبی تو جو خلاں ہیں حضرت محترم حضرت محترم یہ باتیں یہ کسی ناول کی سٹوری نہیں ہے یہ اخبار جہاں کی سرخی نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ الرؤیہ من المبشرات کہ یہ خوابیں خوشخبریاں ہوتی ہیں اور یہ نبوت کا چھالیسوں حصہ ہوتا ہے اللہ خوابوں کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اس دور میں وہ لوگ جو ہمارے حضور غریب نواز کے بارے میں یاوہ گوئیاں کرتے ہیں غلط گفتگو کرتے ہیں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں اور حضور غریب نواز کے بارے میں زن و تخمین لگاتے ہوئے حضور کے اخلاق کریمانہ کو بھی بھول جاتے ہیں اور انہیں اخلاق یاد نہیں رہتا اور وہ غلط گفتگو کو خدمت دین سمجھتے ہیں ایسے اکل کے اندوں کو یہ سمجھانے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو یہ خواب دکھا رہا ہے جو دارالعلوم کے شاگرد نہیں ہیں جو حضرت زیاءالعمت کے مرید نہیں ہیں وہ کوہات کے دہات میں رہنے والا ایک بندہ جو پہلے قادیانی تھا پھر اس نے کلمہ پڑا اللہ کے نبی ان کو خواب میں آکے بتا رہے ہیں دنیا والوں کو بتا دو یہ پیر امین الحسنان شاہ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوچنا یہ وہ ہیں جن کو بارگاہ رسالت ماب میں قبولیت نصیب ہے ان کو حضور کی بارگاہ میں محبتیں نصیب ہیں اس لیے ہم اس موقع پر یہ آخری جملہ کہہ کے میں جاتا ہوں پہلے کسی کو شک و شبہ ہوگا لیکن اب جو کچھ ہم نے دیکھ لیا پہلے میرے جیسے لوگ بھی اور ہم جیسے بڑے بڑے لوگ ڈامے دول ہو گئے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو گئے اور جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا ہمارے اپنے لوگ بھی جذبات میں بے گئے پتہ نہیں سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے لیکن اب جب نظروں کے سامنے ہر چیز کھل رہی ہے آئے دن لوگوں کے روزے ٹوٹ رہے ہیں اور کوئی کہتا نہیں ابھی میرا نہیں ٹوٹا ٹوٹے گا جن کے روزے ٹوٹ رہے ہیں ان کے روزے ٹوٹنے سے حقیقت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے شیخ نے جہاں سٹینڈ لیا ہے اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی تھوڑا سا بھی کمزور آدمی ہوتا یہاں پہ بہ جاتا جذبات کی روح میں لیکن الحمدللہ میرے حضور غریب نواز نے ثابت کر دیا کہ یہ وہ ہیں جن کو زیاؤل امت اپنی مسند پہ بٹھا کے گئے ہیں ان کو زیاؤل امت اپنی مسند پہ بٹھا کے گئے ہیں اس لیے شکر کرو اللہ نے ہمیں یہ نسبتیں عطا فرمائی ہیں شکر کرو اللہ نے ہمیں ایسا شیخ عطا فرمایا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ آج جو گفتگو کی ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے اگر حق ہو اللہ اور قوت عطا فرمائے اللہ معاف فرمائے